پگڑی اتار کر کسی سگنل پر بٹھا دیا جائے تو کوئی مجھے دس روپے بھی نہیں دے گا اور ذرائع والی خبر کے اوپر کوئی اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا گھرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو سمی عبرہیم کے پر بھی جلنا شروع ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے سمی عبرہیم کے اوپر جس کو تحریک لبیک کے حلقوں میں بہت زیادہ عزت ملی تھی ابھی اس کا ایک بیان مہتنازہ بیان آیا ہے وہ بیان سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو علامہ خادم حسین رزویرہ متعلیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور ویڈیو کے لے پایا کہ اگر میری پگڑی اتار کر کسی سگنل پر بٹھا دیا جائے تو کوئی مجھے دس روپے بھی نہیں دے گا لیکن لوگ میری ویل چیئر کے بوسے کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی نامو سے رسالت ختم نبوت کا دفاع کرنا نامو سے رسالت کے لیے آواز اٹھانا اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس سے عقیدت کرتے تھے سیم بھی اسی طرح سمی ابراہیم جب یہ تاریخ لبیک کا مسئلہ ہوا نامہ سعود لیزی صاحب کا اس نے انٹریویو بھی کیا اور بہت ساری جگہ میں اس نے تاریخ لبیک کا ساتھ بھی دیا اب جو لاسٹ نظیر چوہان نے جو الزام لگایا ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے تو اس ٹیم سمی ابراہیم نے ایک اپنا ویلاگ کیا اس کے اندر جو اس نے اپنا موقف اختیار کیا اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں تاریخ لبیک کی خاص کر کارکنوں کے اس کی وہ ویڈیو کلپ سنانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو نظیر چوہان ہے وہ سیاست کر رہا ہے یا اپنی ذاتیات شہزاد اکبر کے خلاف وہ کچھ کر رہا ہے یا جھنگی ترین کی وجہ سے وہ کچھ کر رہا ہے لیکن جو کچھ بھی اس کی نیت میں جو بھی ہے لیکن وہ بات صحیح کر رہا ہے عوام تک اس نے حقائق پنچا دی ہے باقی اس کی نیت کا اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے لیکن آج پورا دن اس کی خاموشی رہنا اس کی لاسٹ پریس کانفرانس جو اس نے کی تھی اس کے بعد اس بات کو بالکل یعنی کہ یہ دبا دینا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا زمیر نہیں جا گیا تھا اس کے پیچھے کچھ لابی تھی اس کو استعمال کیا جا رہا تھا پر کف جو بھی کر رہے تھے لیکن اس نے بات ذہی کی تھی دوستو سمی ابرہیم کی میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ویڈیو سناتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا وہ ٹویٹ بھی دکھوں گا پھر آپ لوگ خود فیصلہ کرنا کہ سمی ابرہیم واقعہ اس کے اندر یعنی کہ میں یہ تو کسی کی اوپر الزام نہیں لگا سکتے کسی کی نیت کی اوپر لیکن جب ان کے دو مختلف الگ متضاد بیان آ جائیں تو پھر ہر آدمی کے دل میں ایک شک و شبوب پیدا ہو جاتا ہے کہ یا اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے یہ اس کو دلی طورت ہے تحریکی لپیک کے ساتھ نہیں تھا دراصل اس کا مقصد تھا اپنی ریٹنگ کیلئے کیونکہ اس ٹیم تحریکی لپیک کی ریٹنگ بہت زیادہ چال رہی تھی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے تحریکی لپیک کے اوپر جب سختیاں بڑھانا شروع ہو گئے ہیں ان کے خلاف گیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے تو سمی ابرہیم کے پر بھی جلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی اس لیے وہ کھل کے نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ دبے دبے لفظوں میں تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کا آئین اور خود ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ لا اقرافی الدین دین پر کسی کو جبر نہیں ہے تو جو جسطہ سے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب کریں گے صدا جزا کریں گے یا پھر ریاست کرے گی لیکن ہمارے ملک میں یہ بن گئی ہے ایک چیز ایسی کہ عقیدے کی بنیاد پر لوگ قتل ہوتے ہیں لوگ یہاں پر بڑی بڑی مصیبتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں اور مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو ہے مذہب کا غلط استعمال یہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا عقیدے کی بنیاد پر آپ کسی کو ماریں عقیدے کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ اس کو فلاؤں دے سے ہٹا دیں کہ اس کا یہ عقیدہ ہے وہ عیسائی ہے وہ ہندو ہے وہ احمدی ہے وہ دیوبندی ہے وہ شیعہ ہے غلط ہے اس کی یہ پاکستان اس لیے کریئٹ نہیں کیا گیا تھا ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سبیہ بریم کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی حق نہیں آئے کسی کے عقیدے کے اوپر بات کرنا ایمن اس نے قادیانیوں کو احمدی کرا دے دیا اور انسوں نے اہل حدیث شیعہ یا کسی مقبع فکر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے تو یہ کیا کیا ہو رہا ہے یا پہلے یہ کیا کہتا تھا قادیانیوں کے بارے میں ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ وزی آدم کا ایک خاص آدمی آئے ایک بہت بڑی پوسٹ کے اوپر آئے اور پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ یہ جو قادیانی آئے یہ پاکستان کے آئین کے بھی نہیں مانتے اسلام کے بھی دشمن ہیں اسلام سے بھی کھارے جائیں لیکن پھر سمی ابریم کیا کہتا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے یعنی کہ اگر ملک کا وزیراعظم یا ملک کا صدر یا آرمی چیف اگر وہ بھی کوئی غیر مذہب ہے تو پھر کسی کو حق نہیں ہے اس کی اوپر بات کرنا اس کی اوپر نشاندہی کرنا کسی کو حق نہیں ہے لیکن جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تحریک اللہ بے کے تیم جب قادیانیوں کے خلاف اس نے ٹویٹ کیا تھا تو اس پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار سمی ابریم واقعہ دلی طور پر تحریک اللہ بے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ واقعہ قادیانیوں کے خلاف ہیں لیکن آج کا بیان دیکھ کے پھر میں نے اس کی اسی ٹویٹ کی اوپر گوھر کیا تو اس میں مجھے ایک پوائنٹ نظر آیا کیونکہ اس ٹویٹ کے اندار آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹویٹ کے اندار سمی ابریم نے کیا کہا ہے کہ پہلے قادیانیوں کو ٹائگر فورس میں شامل کیا گیا پھر اسی قادیانیوں کے ذریعے تحریک اللہ بے کے اوپر حملے کرائے جا رہے ہیں جب ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ان کو اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تو مجھے آج اس بات کی یہ سمجھ آگئی کہ کوئی بھی صحافی ہے اینکر حضرات ہے تو وہ ذرائع سے اپنی خبر بتاتا ہے کچھ بھی جھوٹ بولنا ہے کسی کو اوپر الزام لگنا ہے جنرل ہی بات کرو لیکن اگر آپ کو کسی کی نشاندے ہی کرنا ہے تو آج نظیر چوہان نے جب نشاندے ہی کی کہ فلان آدمی فلان عقیدہ ہے تو سمیہ بریم کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ وہ پہلے ٹویٹ کر چکے ہیں تو اس میں اس نے کسی کی نشاندے ہی نہیں کی تھی اس نے جنرل ہی بات کی تھی کیونکہ نام لے کے کسی کو ٹارگٹ کرنا وہ کسی کسی آدمی کا کام ہوتا ہے اس کے لئے بڑا جگرہ چاہیے اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے اس میں جیل میں جانا پڑتا ہے اس کے خلاف کیا کیا ایکشن نہیں ہوتا ہے لیکن صحابی حضرات کیا کرتے ہیں کہ ذرائع سے خبر کر کے پھر اپنے آپ کو جان چھڑا جاتے ہیں اور ذرائع والی خبر کے اوپر کوئی اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے اس کو کوئی سیریس بھی نہیں لیتا ہے کہ جی ذرائع ہے جھوٹی ہے کیا ہے کچھ بھی ہے لیکن جب نظیر چوہان نے نام لے کے کہا ہے کہ یہ فلا آدمی کا قادرین ہے اور وہ اپنے زبان پر ڈٹا ہوا تھا لیکن وہ بلکل خاموش ہو گیا نہ تو پولیس والوں نے اسے گرفتار کیا نہ تو شہداد اکبر کی طرف سے کوئی بیان آیا نہ وزیراعظم کی طرف سے کوئی بیان آیا بلکہ جو بھی اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول صحافی کہتے تھے جو اپنے آپ کو سمی عبرہیم سے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک اللہ بیک میں سمی عبرہیم کا ایک نام تھا ایک اس کی پیچان تھی لوگ اس کو عزت دے رہے تھے کہ یہ حق کی بات کرتا ہے یہ حق کا ساتھ دیتا ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ عزت ہو رہی تھی لیکن جب حق کا ٹائم آیا جب کسی آدمی نے چاہے ذاتیات کی وجہ سے چاہے کسی بھی وجہ سے ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا اور اس کو الزام بھی نہیں لگایا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ وہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سمی عبرہیم صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو عقیدی کی بنیاد پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی کسی کو عقیدی کی بنیاد پر اگر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تو پھر یہ پاکستان کا جو آٹی کالائین کے خلاف کادیانیوں کے خلاف جو آئین ہے وہ ختم کر دو نا پھر جو صدر بھی بنا دو وزیراعظم بھی بنا دو جرنم بھی بنا دو تو یہ سمی عبرہیم صاحب نے تو خود اپنے پاکستان کے قانون کی خلاف جا رہا ہے جیسے کادیانی قانون کی خلاف جا رہے ہیں پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ ان کو آلہ عودوں پر نہیں بٹھانا چاہیے اور ان کو آلہ عودے پر بٹھایا گیا ہے وہ سمجھ کہ سینکٹ غزیر آزم ہے اور خود وہ نظیر چوہان اس کی پارٹی کا آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی سفارش کی وجہ سے اداروں میں بڑے بڑے اہم پوسٹوں پر لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جب اس کی نشان یہ ہی ہوتی ہے کوئی وجہ بھی ہے اس کی تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی عقیدی کی بنیاد پر کسی کو ٹارکر نہیں بنانا چاہیے اور جو کل تک قادیانی کہتا تھا اس کو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یا احمدی اس نے احمدی کا لواز استعمال کیا ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنو احمدی کا لواز استعمال کیا اسی طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نظیر چوہان صاحب ہے اس کی بات کے اوپر تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے حقیقت بول رہا ہے یا اس میں کتنی سچائیہ ہے یا سیاست کر رہا ہے لیکن اس کی جو شخصیت ہے اس کی اوپر ہم کو اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چینج ہو گیا وہ آشکرسول بن گیا ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ یار وہ تین سال سے کیوں خموش تھا ڈائی تین سال سے تو میں اقصر یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خموش ہے لیکن جب وہ آواز اٹھاتا ہے تو ہر آدمی کی یا کسی بھی آدمی کی کسی ٹیم بھی ضمیر جاگ جاتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے تنر سب سپورٹ کرتا ہے غلط آدمی کو لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن نظیر چوہان صاحب کی جو سکسیت ہے اس کی اوپر اندھا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس نے عمران خان کے خلاف بھی بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی بہت کچھ بولا تھا عمران خان صاحب کو لیکن جب عمران خان صاحب نے اس سے ملاقات کی اس کو تھپڑ لگایا اس کو اوکیا پھر کیا کیا کہ اس کو فنڈ جاری کیے جب اس کو فنڈ جاری ہوئے تو پورے گلے شکوے ختم ہو گئے کیونکہ جب وہ عمران خان کی اوپر الزام لگا رہے تھے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے عمران خان صاحب کی اوپر صرف یہ تحفظات ہیں کہ وہ مجھے فنڈ نہیں دے رہا ہے جب میرے حلقے کیلئے مسائل وہ نہیں سن رہا ہے اگر اس نے صرف یہ بات کہی ہوتی تو پھر تو بات سمجھ آتی کہ وزیراعظم نے اس کو فنڈ دے دیئے اور وہ خوش ہو گیا تو وہ بہت کچھ بول رہا تھا کہ ہم اس کے غلط نظریوں وجود بھی وہ عمران خان صاحب کے گیت گانا شروع کر دیا ہے تو ابھی بھی اس کی اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس نے جو کیا ہے اس کی اوپر سب لوگ خاموش ہیں کوئی وضاعت نہیں ہے سزاد اکبر کی طرف سے کوئی یعنی کہ عبدیعظم کی طرف سے نہیں ہے وہ بھی اسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہی وجہ ہے اصل میں حکومت کی علماء اکرام کو دماغ کے رکھنا علماء اکرام کے خلاف گیرہ تنگ کرنا ان کے خلاف طرح طرح کے جھوٹھے مقدمات بنانا ان کو اپنے مسئلوں میں الجھائے رکھنا تاکہ حکومت جو کام کر رہی ہے اس کی اوپر وہ آواز نہ اٹھا سکیں تو دوستو کسی کی بھی اوپر خاص کا جو صحافی حضرات ہیں یہ اینکر حضرات ہیں یہ سب لوگ اپنے ریٹنگ کیلئے کرتے ہیں اپنا ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ کسی کے بھی ساتھ صبح یہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہوں گے شام کو یہ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہوں گے عمران کا گلہ کر رہے ہوں گے دوسرے دن یہ زرداری کی تعریف کر رہے ہوں گے یہ اصل میں نہیں بتائیں گے کہ ان سب لوگوں میں اچھا فون ہے اور کون صحیح طریقے سے جا رہا ہے جو اسلام کا بھی دفاع کر رہا ہے اور ملک کیلئے بھی سوچ رہا ہے تو یہ اپنی ریٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کی اوپر پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے صرف ان کی جو زبان ہے جو ان کے الفاظ ہیں ان کی اوپر غور کرو کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا لیکن اس کی نیت کی اوپر ہم کو اندھا اعتبار ہرگز نہیں کرنا چاہیے دکھ ہوئے سمی عبریم کی یہ بات کرنا ہے کہ یہ قادیانی ہے کوئی بھی کسی پوسٹ پر بیٹھا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو بلکہ برکہ سمی عبریم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا دوسر ربی پر عبدگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ بولنے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ